بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر حضرابات کی مشہور معروف دینی اقامتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور معروف معتبر و مستنت صحہ ستہ کے بشمول تقریباً پچیس کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے اسی کی ایک سنہری کڑی جامعہ تنویزی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ سلسلہ وار چل رہا ہے سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور سمجھنے کے لیے مختصر سی تشریح بھی بیان کی جائے گی تاکہ ہم اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ حکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ابواب الاشریبہ شروع کر رہے ہیں حدیث نمبر 1922 ابواب الاشریبتیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باو ماجہ فی شاری بالخمر پینے کے ابواب شراب کی جماع ہے اشریبہ یعنی پینے کی چیزیں مشروبات مشروبات کی چیزیں کونسی چیز شریعت میں پینہ جائز ہے اور کونسی پینہ ناجائز ہے کونسی حرام ہے اور کونسی حلال ہے اور پینے کے آداب کیا ہیں جیسے بیٹھ کر پینا ہے کھڑے ہو کر پینا ہے ایک سانس میں پینا ہے تین سانس میں پینا ہے پانی پی رہے ہیں دیکھ کر پینا ہے گرم چیز ہے اس میں پھوکنا نہیں ہے گرم چیزیں تو کس طرح پینا ہے یہ مختلف چیزیں اس زیمن میں آئیں گے ابواب الاشریبہ کے تحت حدیث نمبر 1922 شرابی کا حکم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سرویہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاہ والی چیز شراب ہے اور ہر نشاہ والی چیز حرام ہے لہذا شراب بھی حرام ہے ابتداء میں فوراں شراب کی و حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا بلکہ یہ کہا گیا کہ شراب پیے ہوئے ہو نشاہ کی حالت میں ہو تو نماز کے خریب مت جاؤ نماز کے خریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشاہ کی حالت میں ہو تو شراب کی حرمت کے احکام بتدریج آہستہ آہستہ سٹپ بے سٹپ نازل ہوئے پہلے اس کی برائی بیان کی گئی پھر کہا گیا کہ شراب کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے اس میں نفع کم نقصان زیادہ ہے وہ عقل کو معاف کر دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان کوئی عقل والا کوئی کام نہیں کر سکتا بہرحال شراب کی حرمت آہستہ آہستہ نازل ہوئی جب مکمل طور پر اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ اکرام کے گھروں میں جو شراب تھی مٹکوں میں گھڑوں میں انہوں نے سب گھڑے پھوڑ دیا اور پوری مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی تو بہرحال شرابی کا حکم یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ ہر نشاہ آور چیز نشاہ لانے والی چیز شراب ہے اور ہر نشاہ والی چیز حرام ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ شراب بھی مسلمانوں کے لئے حرام ہے دنیا میں آخرت میں جنت میں جو شراب ہے وہ حلال رہے گی نصرانیوں کے پاس شراب حلال ہے جبکہ مسلمانوں کے پاس شراب حرام ہے لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ احکام نازل ہونے سے پہلے فوری احکام ایسا نازل نہیں ہوا کہ نازل ہوتے ہی اب یہ حرام ہے اسے چھوڑ دیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے کہ پہلے تو اس کی برائی بیان کی پھر اس کے خریب نہیں جانے کا حکم دیا پھر اس کے بعد سیدھا سیدھا حرام کا حکم نازل ہوا تو یہ جو ترتیب ہے یہ جو طریقہ کار ہے تو اس میں امت کی تعلیم کیا ہے امت کیلئے تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی برائی سے روکنے کے لئے جس کا انسان خوگر عادی ہو چکا ہے فوراں اس سے نہیں روکا جا سکتا اس کو اس کو آہستہ آہستہ پہلے اس کے نقصانات اور اس کی مضمت اور اس سے ہونے والے دنیاوی اور اخریوی نقصانات بیان کرنے کے بعد اس کو روکا جا سکتا ہے جیسے دور جاہلیت میں عرب کے اندر کئی برائیاں ریواج پا چکی تھی عام ہو چکی تھی تو ان برائیوں کا آہستہ آہستہ خاتمہ کیا گیا اور اللہ کا طریقہ بھی یہی ہے اللہ تعالی چاہے تو اپنی خدرت کاملہ سے اس کے لئے ایک لمحے کی دیر نہیں لگتی اس کی شان تو یہ ہے کہ کن فیا کون اگر وہ کسی چیز سے کہہ دے کہ ہو جا تو فوراں چیز وجود میں آ جاتی ہے یہ کن بھی صرف بندوں کو سمجھانے کے لئے ہے ورنہ وہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے پوری کائنات اس کی محتاج ہے تو اللہ تعالی کا بھی یہ طریقہ ہے پوری دنیا کو بنایا تو ایک دن میں یا ایک سیکنڈ میں نے بنایا اللہ تعالی بتدریج جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کو چھے دن میں پیدا کیا تو اس میں بندوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ بندوں کو بھی اپنے عمل میں اپنے ہر کام میں اتمنان کو اور وقار کو اختیار کرنا چاہیے جلبازی یہ عجلت پسندی اسلام میں پسند نہیں کی گئی ہے شیطان کا کام خرار دیا گیا عجلت و من الشیطان شیطان کی طرف سے ہوتی ہے جلدی کا کام جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا یعنی تھہراؤ ہونا چاہیے وقار ہونا چاہیے اتمنان ہونا چاہیے اور بتدریج آہستہ آہستہ اسٹیب بے اسٹیب تربیت کرنا چاہیے اس لئے اللہ کو رب العالمین کہا گیا جو بتدریج انسان کی تربیت کرتا ہے اس کو پالتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کے لئے اس کی ہدایت کے اسباب روکنے کے لئے بھی یہ طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے مبلغین کے لئے اور دین کی دعوت دینے والوں کے لئے اور جیسا کہ ایک واقعہ بھی حضر پاک علیہ السلام کے اہد مبارک کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کے اندر کئی برائیاں تھی تو شخص حضور سے آ کر عرض کیا کہ میں بے ایک وقت کئی برائیاں کو نہیں چھوڑ سکتا اس شخص نے کہا کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں جھوٹ بولنے کی عادت بھی ہے شراب پینے کی عادت ہے ہر بری عادت میرے اندر ہے ان میں سے کسی ایک کو میں ترک کر سکتا ہوں چھوڑ سکتا ہوں تو حضور فرمائے جھوٹ بولنا چھوڑ دو تو جھوٹ بولنا چھوڑنے کی وجہ سے اس سے پوری برائیاں چھوڑ گئے تو تمام برائیوں کی جڑا اور اہم چیز جھوٹ ہے تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جو ہدایت اور رہنمائی کرنا ہے اس کے لئے کس چیز سے اس کو پہلے روکنا مناسب ہے اس سے پہلے روک دینا چاہیے تو اس میں تعلیم یہی ہے کہ جو شخص کسی چیز کا عادی ہو چکا ہے کسی گناہ کا کسی برائی کا تو اس کو اسٹیپ بے اسٹیپ نرمی کے ساتھ سمجھا بجا کر اس کو نصیحت کر کے روکنا چاہیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس روایت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشے والی چیز شراب ہے اور ہر نشے والی چیز حرام ہے جس چیز سے بھی نشاہ ہے وہ حرام ہے جو شخص دنیا میں شراب پیے اور اس عادت میں مر جائے تو آخرت میں نہیں پیے گا مطلب جو شراب کا عادی تھا مسلسل شراب پیتا تھا اور کبھی توبہ بھی نہیں کیا وہ اسی حالت میں مر گیا شرابی ہونے کی حالت میں تو آخرت میں اس کو اس نعمت سے محروم رکھا جائے گا اس بات میں حضرت ابو حریر ابو سعید عبداللہ بن عمر عباد ابو مالک اشارعہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے نافع کے واسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کئی سندوں سے مروی ہے مالک بن انس نے بواست نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اسے موقوف روایت کیا ہے یعنی صحابی تک اس کی سند پہنچتی ہے حدیث نمبر ونیس سو تئیس اخبرنا خطیبت حدثنا جریرنا ناطا ابن سائبین عبداللہ بن عبدا ابن عمرری نے ابيها قال رسول اللہ صلی اللہ عنہ عنہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمرین وابن عباسین عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس روایت رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب پیے اس کی چالیس دنوں کی نمازیں خبول نہیں ہوتی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ خبول فرماتا ہے پھر دوبارہ پیے توبہ توڑ دے توبہ کر کے پھر دوبارہ پیے تو پھر چالیس دنوں کی نماز خبول نہیں ہوتی پھر اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ خبول فرماتا ہے اور اگر پھر پیے تو اس کی چالیس دنوں کی نمازیں خبول نہیں ہوتی ہیں اور اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ خبول فرماتا ہے تین مرتبہ تک تین مرتبہ اس کو ڈھیل دیتا ہے محلت دیتا ہے ہر مرتبہ توبہ توڑ کے پھر جب توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ خبول کر لیتا ہے اور اگر چہتی مرتبہ یہی حرکت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس جنوں کی نمازیں خبول نہیں فرماتا اور اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی خبول نہیں فرماتا اور اس کو نہر خبال سے پلائے گا پوچھا گیا اے ابو عبد الرحمن نہر خبال کیا ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمہ نے فرمایا دو زخیوں کی پیپ کی ایک نہر ہے جسے اللہ تعالیٰ اس کو سہراب کرے گا شرابی کو جو تین مرتبہ بھی توبہ کر کے توبہ توڑ دے پھر چہتی مرتبہ پھر دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب کرے شرابی ہے تو اس کی نہ نماز قبول ہوگی اور نہ ہی توبہ قبول ہوگی یہ حدیث حسن ہے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی اس کے ہممانہ حدیث مروی ہے حدیث نمبر 1924 تو یہاں پر سختی بتلانا ہے کہ ایک انسان جب کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کسی گناہ کا پھر توبہ کرتا ہے تو توبہ کے معنی خود یہ ہے کہ انسان یہ پختہ ارادہ کرے کے پھر اپنی زندگی میں وہ دوبارہ یہ عمل کبھی بھی نہیں کرے گا اس کا نام ہے سچی توبہ سچی توبہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان پھر دوبارہ گناہ کی طرف نہیں پلٹنا لیکن پھر وہ توبہ کر رہا ہے توبہ توڑ رہا ہے پھر توبہ کر رہا ہے تو اب اس کی وعید بتانے کے لیے کہ تین مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے گا چوہتی مرتبہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ ہے جمہور اہل سنت کا کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کی اللہ کے پاس معافی ہے گناہ کبیرہ میں توبہ کرنا شرط ہے اور گناہ صغیرہ نیکیاں کرنے سے مٹا دیے جاتے ہیں البتہ گناہ کبیرہ کا تعلق اگر اللہ کی ذات سے حقوق اللہ کی اگر کوتا ہی ہوئی ہے جیسے فرض نمازیں چھوڑ گئی ہیں تو اس کی توبہ کیا ہے یہاں پر توبہ کرے اور ان نمازوں کی قضا کرے اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے کسی کی پراپرٹی پر خبضہ کر لیا تھا کسی پر ظلم کیا تھا کسی کو ستایا تھا تو اس کا حق اس کو لوٹا دے حق لوٹانا لازم اور واجب ہے البتہ اگر قیامت کے دن اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے رہے گا اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے اپنی رحمت سے اور اگر چاہے تو اس کو سزا دے حدیث نمبر 1924 باو ماجا کل مسکر حرام ہر نشاہ اور چیز حرام ہیں حدثنا اسحاق بن مسل انساری حدثنا معنون حدثنا مالک بن سنان بن شہاب سوئل عنی البدعی فقال کل شراب ان اسکر فہوا حرام حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ سروایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی نبی اس کے مطالق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا پینے کی ہر نشاہ آور چیز حرام ہے یعنی عرب میں مختلف چیزوں کی شراب بنائی جاتی تھی نبی کا مطلب یہ ہے کہ عرب رات کے وقت مشکیزے میں یا گھڑے میں یا کسی کٹورے میں پانی ڈالتے تھے اور اس میں خجر ڈال کر چھوڑ دیتے تھے تو صبح تک وہ خجر کا پورا شیرہ پانی میں جذب ہو جاتا تھا اتر جاتا تھا وہ پی لیتے تھے تو حضور فرمایا کہ جس چیز سے بھی نشاہ آئے وہ چیز حرام ہے چاہے وحلال ہی چیز کیوں نہ ہو حدیث نمبر ونیس سو پچیز حدثنا عبید بن اصباط بن محمدین القراشی وابو سعید بن اشدی قوالا حدثنا عبداللہ بن ادریس عن محمد بن عمرین عنہ بی سلامت عنہ بن عمرہ قوالا سمیعتن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقلوکم کلو مسکر حرامن هذا حدثن حسن صحیحن وفی البابیان عمرہ وعالی جن وابن مسعودین وابی سعید وابی موسیٰ والاشدی العسریجی ودیلمہ ومیمونتا وعائشتا وابن عباس وقیس بن سعد ونعمان بن بشیر ومعابیتا وعبداللہ بن مغفر وامی سلامتا وبریدتا وابی حرارتا ووائل بن حجر وقرات المزنی هذا حدثن حسن وقدروی عنہ بی سلامتا عنہ بی حرارتا عنہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوه وکلاہما صحیح وروا غیر واحد محمد بن عمرین نبیہ سلامتا وعن عبی سلامتا عنہ بن عمر عنہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کے ہر نشاء اور چیز حرام ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے حضرت عمر حضرت علیہ حضرت ابن مسجد ابو سعید امو مساشد سرید دیلم میمونہ عائشہ بن عباس خیز بن سعد نعمان بن بشیر معاویہ عبداللہ بن مغفر ابو حریرہ وائل بن حجر اور قرآ مزنی رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں یہ حدیث حسن ہے بواستہ ابو سلم اور حضرت ابو حریرہ مذکور ہے دونوں روایتیں صحیح ہیں کئی افراد نے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امعانہ حدیث روایات کی بواستہ ابو سلم اور ابن عمر رضی اللہ عنہم میں بھی نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نشاہ پیدا کرے جس کی وجہ سے نشاہ آئے وہ حرام ہیں چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ حدیث نمبر 1926 جس کا زیادہ پینا نشاہ آئے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت سے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا زیادہ پینا نشاہ آئے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے اس بات میں حضرت سعید حضرت عاشہ عبداللہ بن عمر بن عمر اور خوات بن جبیر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں یہ حضرت حسن حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے غریب ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس چیز کو زیادہ پینے سے نشا آتا ہے اس کو تھوڑا پینا بھی وہ خلیل مقدار میں پینا بھی حرام ہے حدیث نمبر انیس ستائیس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہر نشاہ اور چیز حرام ہے جس سے ایک فرق یعنی تین ساکہ پیمانہ ہے تین ساکہ پیمانہ کا پیمانہ اگر نشاہ لائے تو اسے ایک چلوب بھر بھی حرام ہے ایک راوی نے حسوہ کا لفظ کہا ہے مطلب دونوں کا ایک ہی ہے یہ حدیث حسن ہے لیز بن ابی سلیم اور ربیع بن سبیح نے ابو عثمان انساری سے مہدی بن مہمون کی روایت کی مثل نقل کی ابو عثمان انساری کا نام عمر بن سالم ہے عمر بن سالم بھی کہا گیا ہے خلاصہ کلام احادیث شریفہ کا یہ ہے کہ جو چیز زیادہ مغدار میں پینے سے نشاہ آتا ہے وہ کم مغدار میں پینا بھی جائز نہیں ہے حرام ہے جیسے شراب ہے اس کی قلیل مغدار بھی حرام ہے حدیث نمبر 1928 حضرت تعوث سے روایت ہے کہ حضرت ابن امر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص ہے اور پوچھا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گھڑے کی نبی سے منع فرمایا آپ نے فرمایا ہاں تعوث نے کہا اللہ کی قسم میں نے ابن عمر سے یہ سنا ہے اس باب میں ابن عبی حفا ابو سعید سوید عائشہ ابن زبیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے دور جاہلیت میں مکہ کے لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ گھڑوں میں نبیز بنایا کرتے تھے رات کے وقت سونے کے وقت کھجور گھڑوں میں ڈال دیتے تھے پانی میں اور صبح جب اس کا شیرہ اس میں اتر جاتا تو وہ پانی پی لیا کرتے تھے تو سبز گھڑے کی نبی سے بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے نشا آنے کا امکان ہے حدیث نمبر انیس سو انتیس حدیثنا ابو موسیٰ محمد بن المسنہ حدیثنا ابو داود التیالی سیو حدیثنا شعبت عن عمر بن مرتقال سمیعت زازانا يقول سألت ابن عمر عمانہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الأوعیت اخبرنہ بلغتكم وفسره لنا بلغتنا قالنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحنتمت وحی الجرات ونہا عن الدبائی وحی القراعت ونہا عن النقری وحی اصل النخل ینقر نقرن او ینسج نسجن ونہا عن المزفت وحل مقیر وعمرہ این تبذ فی الاسقیت وفی البابیان عمرہ وعلی جن و بن عباس وابی سعید وابی حررت عبد الرحمن بن عمر و سمرت وانس وائشت و عمران بن حسین وعائد بن عمرن والحکم الغفاری ومیمونت حدیث حسن صحیح قدو کے خول چوبی برتن اور سبز روغنی گھڑے میں نبیز بنانے کی ممانعات حضرت زازان فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے برتن استعمال کرنے سے منع فرمایا اپنی زبان میں بتائیے اور ہماری زبان میں اس کی وضاحت کیجئے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنتم سے منع فرمایا اور یہ سبز روغنی گھڑا ہوتا ہے قدو سے یعنی قدو کے خول سے بھی منع فرمایا اور نقیر سے منع فرمایا اور یہ کھجور کی جڑھ ہوتی ہے جس کو اندر سے کھودا جاتا ہے یا کھجور کی چھال سے بنایا جاتا ہے مزفت سے منع فرمایا اور یہ رال کا روغنی برتن ہے اور مشکیزوں میں نبیز بنانے کا حکم فرمایا اس باب میں حضرت عمر حضرت علی حضرت ابن عباس ابو سعید ابو حررہ عبد الرحمن بن عمر سمورہ آنس آئیشہ عمران بن حسین عائز بن عمر حکم غفاری اور ممنہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایات مذکور ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جن برتنوں میں حضرت پاک علیہ السلام نے نبیز بنانے سے منع فرمایا جن برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے وہ کون سے ہے آپ اس کو اپنی زبان میں بتائیے لیکن تشریح اور وضاحت ہماری زبان میں کیجئے تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے تو اس میں چار چیزوں کا ذکر گیا گیا ایک قدو کے خول میں بھی آپ نے نبیز بنانے سے منع فرمایا اور حنتم سے بھی حنتم یعنی سبز روغنی گھڑا ہرا روغنی گھڑا جس میں نبیز بنانے سے آپ نے منع فرمایا ایسے ہی خجور کی جڑ میں بھی نبیز بنانے سے آپ نے منع فرمایا حدیث نمبر 1930 برطنوں میں نبیز بنانے کی اجازت ابتدا میں جن برطنوں میں عرب نبیز بنایا کرتے تھے ان سے اس لئے بھی روکا گیا تاکہ اس چیز کی حرمت کے ساتھ ان برطنوں سے بھی اجتناب کیا جائے لیکن پھر بعد میں انہی برطنوں میں جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا اور سب اس پر عمل پیرا ہو گئے تو پھر ان برطنوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی حدیث نمبر 1930 حدثنا محمد بن بشارین والحسن بن علیقین ومحمود بن غیلانا قالوا حدثنا ابو عاصم حدثنا صفیان ونقمت بن مرثدن برطنوں میں نبید بنانے کی اجازت حضرت سلیمان بن برعدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا میں تمہیں شراب کے برطنوں سے روکا کرتا تھا جن برطنوں میں عرب شراب بنایا کرتے تھے شراب کی حرمت کی وجہ سے ان برطنوں سے بھی احتیاط کرنے اور رکنے کا حکم دیا گیا تھا ابتداء میں ان کو استعمال کرنے سے بھی روکا گیا تھا بے شک برطن نہ تو کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور نہ حرام اور ہر نشاہ اور چیز حرام ہے برطن کی کوئی تاثر نہیں ہے کسی چیز کو حرام یا حلال کرنے میں چونکہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے کے بعد شراب سے بلکل یہ طور پر اجتناب کرنے کے لئے بچنے کے لئے جن برطنوں میں شراب بنائی جاتی تھی ان سے بھی دور رہنے کا ان کو بھی استعمال نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان برطنوں کے استعمال سے روک دیا گیا تھا بعد میں پھر اجازت دے دی گئی کیونکہ کسی برطن میں کوئی تاثر نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام کر سکے البتہ ہر نشاہ اور چیز حرام ہے جو چیز بھی نشاہ لائے وہ حرام ہے اسلام سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے حدیث نمبر 1931 حدثنا محمد بن غیلانا حدثنا عبدالحفاری عن صفیان منصر انصار ابن عبدالجعاد عن جابر ابن عبداللہ قالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی ضروفی فشکت علیہ الانصار فقالوا لیس لنا وعاء قالا فلا اذن وفی الباب عنی ابن مسعود وعبداللہ ابن عمر حذا حدیثا حسن صحیح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سریعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے برطنوں سے منع فرمایا تو انصار نے شکایت کی کہ ہمارے پاس اور برطن نہیں ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب کوئی حرج نہیں اس بات میں حضرت عبداللہ بن مسعود ابو حررہ ابو سعید اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایات مذکور ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر جن برطنوں میں شراب بنائی جاتی تھی ان کے علاوہ کوئی اور برطن نہ ہو تو ان برطنوں کو اچھی طرح دھو کر استعمال کرنے کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے حدیث نمبر 1932 حدثنا محمد بن المثنہ حدثنا عبدالوحاب ثقافی ونس ابن عبیدن عن الحسن البسریان امیہ ناشتا قالت کننا ننبذ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سقائن یوکہو اعلاہو لہو عزلاؤ ننبذہو غدوتا ویشربوہو عشان ویشربوہو عشان وننبذوہو عشان ویشربوہو غدوتا وفی البابیان جابرین وابی سعیدین وابن عباس حذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ من حدیثی یونس ابن عبیدن اللہ من حضل غدہ وقد رویہ حضل حدیث حضل غدہ ناشتا مشکیزے میں نبیز بنانے کا بیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مشکیزے میں نبیز بنایا کرتے تھے یعنی رات کے وقت سوتے وقت خجور پانی میں ڈال دیا کرتے تھے اور صبح اٹھ کر اس کا شیرہ پی لیا کرتے تھے اس کا وہ حصہ دھاگے سے باندیا جاتا جہاں سے پانی لینے کے لئے سراخ ہوتا ہے ہم صبح کے وقت نبیز بناتے اور آپ شام کو نوش فرماتے شام کو نبیز بناتے اور آپ صبح کے وقت نوش فرماتے اس باب میں حضرت جابر ابو سعید اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایات مذکور ہیں نقا رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث دوسری سندوں سے بھی مذکور ہے حدیث نمبر انیس سو تین تیس باؤ ماجا فی الحبوب اللہ تی اتخذ من اہل خمرو حدثنا محمد بن یحیع حدثنا محمد بن یوسف حدثنا اسرائیل و حدثنا ابراہیم بن مہاجرین و عمیر شعبیان نعمان بن بشیرین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من الحنطت خمرن و من الشعیر خمرن و من التمری خمرن حضرت نعمان بن مشیر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما بے شک گندم سے شراب ہے جو سے شراب ہے خجور سے شراب ہے انگور سے شراب ہے اور شہد سے شراب ہے اس باب میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے اصل میں یہ بیان ہے ان غلوں کا جن سے شراب بنائی جاتی ہے تو شراب بنائی جاتی ہے گندم سے گہوں سے شراب بنائی جاتی ہے جو سے شراب بنائی جاتی ہے کھجور سے اور انگور سے بھی شراب بنائی جاتی ہے اور شہے سے بھی بہرحال ہر وہ شراب ہر وہ چیز جو نشاہ لائے جس کی وجہ سے نشاہ پیدا ہو وہ حرام ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے اور زیادہ مقدار بھی حرام ہے حدیث نمبر نیس سو چونتیس حضرت ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہوں سے بھی شراب بنائی جاتی ہے آگے یہی حدیث مذکور ہے یعنی شراب عام طور پر ان پانچ غلوں سے بنائی جاتی ہے حدیث نمبر نیس سو پینتیس حدیث ابراہیم ابن مہاجر وقال علی بن مدینی قال یحیی بن سعید لم یقنی ابراہیم ابن مہاجری بن قبی احمد بن منی نے بواس عبداللہ بن عدریس ابو حیان تیمی شعبی اور ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ گندم سے شراب ہے یعنی یہوں سے بھی شراب بنائی جاتی ہے یہ ابراہیم بن مہاجری گریوی سے زیادہ صحیح ہے علی بن مدینی کہتے ہیں راوی پر اگر کچھ کلام ہو تو اس کلام کا بھی ذکر کرتے ہیں حدیث نمبر انیس سو چھتیس حدیث نمبر انیس سو چھتیس حدیثنا احمد بن محمد دین حدیثنا عبداللہ بن الوارک حدیثنا الاؤزاعیو وعی کریمت بن عمار قال حدیثنا ابو کثیر السحیمی قال سمیعت ابا حرارت یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخمر من ہاتین شجارتین النخلط العنبت حدیثنا حسن صحیح روایت رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ان دو درختوں سے ہے یعنی کھجور اور انگور سے یہ حدیث حسن صحیح ہے ابو کثیر سحیمی غباری ہیں ان کا نام یزید بن عبدالرحمن بن غفیلہ ہے یعنی شراب ان دو درختوں سے بنائی جاتی ہے عام طور پر کھجور اور انگور کا استعمال کیا جاتا ہے شراب بنانے کے لئے لہٰذا ہر وہ چیز جو نشاہ پیدا کرے کم زیادہ پینے سے اگر نشاہ آتا ہو تو اس کو تھوڑی مغدار میں پینا بھی حرام ہے حدیث نمبر انیس سو سینٹیس باو ماجہ آفی خلیط البسری و التمری جسے انگور کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ کھانے سے نشے کی قیفیت پیدا ہوتی ہے بہرحال حدیث شریف میں ایک ضابطہ قانون دیا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو نشاہ پیدا کرے زیادہ مغدار میں کھانے سے اگر نشاہ آتا ہے تو اس کے کم مغدار میں کھانا بھی حرام ہے حدیث نمبر انیس سو سینٹیس باو ماجہ فی خلیط البسری و التمری حدثنا قطعبت حدثنا لیسو بن سعادینا نطا ابن عبی رباحینا جابرن عمدلہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا اینبذ البسرو و روتب جميعا حذا حدیث صحیح کچھی اور پکی کھجور ملانے کا بیان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھی اور پکی کھجوریں ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا کیونکہ اس سے بھی نشاہ کی قیفیت پیدا ہوتی ہے اس لئے ہر وہ چیز جس سے نشاہ پیدا ہونے کا امکان ہو اس سے شریعت میں بچنے کی تاقید کی گئی حدیث نمبر انیس سو اور تیس حدیثنا صفیان ابن وکیعین حدیثنا جاریر ان سلیمان تیمیہ نبی نظراتا نبی سعیدین انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا عن البسری والتمری ان یخلطا بینہما ونہا عن الزبیبی والتمری ان یخلطا بینہما ونہا عن الجراری ان ینتبذا فیہا وفی البابی انہا نسین و جابرین و ابی قطادتا ابن عباس و ابن سلامتا و معابد ابنی کعبین انمیہی حذا حدیث حسن صحیح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھی اور پکی کھجوریں ملانے نیز انگر اور کھجور ملانے سے منع فرمایا نیز سبز روغنی گھڑے میں نبیز بنانے سے منع فرمایا اس باب میں حضرت انہا زجابر ابو قطادتا ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم اور معابد بن کعب باباستہ والدہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایات مذکور ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے بہرحال اس سے پہلے بھی جیسا سبز روغنی گھڑے کا ذکر آیا کہ دور جاہلیت میں لوگ سبز روغنی گھڑے میں نبیز بنایا کرتے تھے ابتدا میں جب شراب کی مضمت بیان کی گئے اور اس کے نقصانت بیان کی گئے اور جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو جن برطنوں میں اور جن گھڑوں میں شراب بنائی جاتی تھی ان کے استعمال سے بھی روک دیا گیا تھا ابتدا میں لیکن پھر بعد میں اجازت دے دی گئی جب مکمل طور پر اس پر عمل آوری شروع ہو گئی یعنی صحابہ کے دور میں بھی ابھی شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بعض احتیاط کرتے تھے بعض بچتے تھے بعض چونکہ حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا استعمال کرتے تھے تو مکمل طور پر اس کی مضمت اور اس کے نقصانت ذہن نشن کرانے کے لئے جن برطنوں میں شراب بنائی جاتی تھی ان سے بھی روک دیا گیا تھا لیکن بعد میں اجازت دے دی گئی انصار شکایت کی کہ ان برطنوں کے علاوہ اور کوئی برطن ہمارے پاس نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ استعمال کرنے کی اجازت ہے اچھی طرح ثابت ہو کر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر اس کے علاوہ اور برطن بھی ہوا تو چونکہ اب تو اس وقت چونکہ شراب کی حرمت کا حکم فوراں نازل نہیں ہوا تھا تو اس لئے جب حرمت کا حکم نازل ہوا تو جن جن چیزوں سے انسان کو انصت اور جن چیزوں سے انسان مانوس ہو جاتا ہے ان چیزوں سے بھی روکا جاتا ہے تاکہ وہ برائی کے قریب پہنچنے نہ پائے لیکن جب مکمل طور پر اس کی مضمت اور شراب کے نقصانات اور اس کے وعیدیں جو ہیں اس سلسلے میں جب سب کے ذہن نشین ہو گئی سب بلکل یہ طور پر اسے دوری اختیار کر لیا تو اس کے بعد پھر برطنوں کو بھی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی حدیث نمبر انیس سن چالیس باو مادا فی کراہیت شربی فی آنیت الزہبی والفضت حدثنا بندارون حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبتون الحکم قال سمعتبنا بلیلہ یحدثوانا حضیفة استسقا فأتاہو انسان بینائی من فضت فرماہو به وقال انی کند قد نہیتوه فعبائی انتهیا فانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحان شربی فی آنیت الزہبی اور ایک بات شراب کے سلسلے میں ذہن میں رکھنے کی ہے کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی لیکن شراب پینے والی کی کیا سزا ہے شریعت میں مقرر نہیں کی گئی تھی قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں آیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان شراب پیتا ہے تو اس کے عقل ماف ہو جاتی ہے اور وہ حضیان بےہدہ گفتگو کرتا ہے اور اس صورت میں وہ کسی پر بہتان بانتا ہے تو بہتان لگانے والی کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ بہتان لگانے کے بعد تحمد لگانے کے بعد ثابت نہ کر سکے تو اس کو اسی کولے مارے جائیں گے لہذا چونکہ شریعت میں اس کی سزا مقرر نہیں کی گئی ہے تو یہ شرح بھی جب بہتان بانتا ہے تحمد لگاتا ہے تو شریعت کی جو سزا ہے اس سے کم مقرر کرنے کی اجازت دی گئی ہے بعض جرائم میں لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ شرابی کو چالیس کڑے مارے جانے چاہیے تو تمام صحابہ بھی موجود تھے انہوں نے سکویت اختیار کیا اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں گیا تو شرابی کی سزا چالیس کڑے مقرر کی گئی سونے اور چاندی کے برطنوں میں پانی پینا مکروح تحریمی ہیں کیونکہ مسلمانوں کے لئے دنیا میں نہیں ہیں جنت میں مسلمانوں کو سونے چاندی کی چیزیں استعمال کرنے کی اجازت ہوگی کفار کے لئے ہے دنیا میں سونے چاندی کی اور دنیا کی زیب و زینت ریشم وغیرہ سب ان کے لئے یہاں ہیں اور آخرت میں ان کے لئے آگ ہے حضرت ابن ابی لیلہ سے روایت ہے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے پانی مانگا تو ایک آدمی چاندی کے برطن میں پانی لایا آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا میں نے اس کو منع کیا تھا لیکن اس نے نہ مانا حالانکہ نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برطن میں پینے اور ریشم اور دیباج یعنی موٹا اور بارک ریشم پہنے سے بھی آپ نے منع فرمایا اور فرمایا یہ ان کے لئے یعنی کفار کے لئے دنیا میں ہے اور تمہارے لئے آخرت میں ہے اس باب میں حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راشا رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں یہ حدیث حسن حسن صحیح ہے یعنی یہ دنیا میں کفار استعمال کریں گے سونہ اور چاندی اور ریشم بارک ہو یا موٹا ریشم بہراد یہ کفار استعمال کریں گے لیکن مسلمانوں کے لئے دنیا میں اجازت نہیں ہے مسلمان مردوں کے لئے عورتوں کے لئے تو حلال ہے ریشم اور سونہ چاندی وغیرہ لیکن مردوں کے لئے جنت میں استعمال کی اجازت ہوگی حدیث نمبر انیس سو چالیس باو اجاف انہیہ آنی شربی قائمان مردوں کے لئے آزادی ہے مردوں کو کافی شریعت میں رائٹس دیئے گئے ہیں آزادی دی گئی ہے یعنی یہ کافیروں کی طرف سے یہ اعتراض ہیں اور کافیر بلدبخت یہ وہ لوگ کہتے ہیں دین اسلام میں عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا عورتوں کے ساتھ کیا بنا چاہیے ان کو آزادی نہیں دی گئی اور عورتوں کے لئے جیسی سہولتیں جو ہمری چاہیے تھی وہ دین اسلام میں نہیں دی گئی یہ تحریکیں جو پروپوگنڈے کرتے ہیں اب آپ دیکھئے اس حدیث میں جو تعلیم دی اس حدیث میں عورتوں کے لئے سونا بھی جائز خرار دیا گیا ہے عورتوں کے لئے ریشم کا کپڑا بھی جائز خرار دیا گیا ہے جبکہ مرد عدمی کے لئے ریشم کا کپڑا حرام ہے اور مرد عدمی کے لئے سونا پہننا بھی حرام ہے اس کا استعمال بھی حرام ہے عورتوں کو اسلام نے بہت سارے حقوق دی ہیں اور عورتوں کا تحفظ اور ان کے مقام و مرتبے کا تحفظ اور ان کے حقوق جو اسلام نے عطا کیے ہیں کسی اور مذہب نے ویسے حقوق عطا نہیں کیے اور حضر پاک علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی خوشخبری دینے والی جو خاتون سوائبہ نامی خاتون ابو لہب کی باندی تھی جب انہوں نے حضر پاک علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی خوشخبری دی تو آزادی ملی ان کو تو بانی اسلام حضر پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف رہا تو آپ نے غلامی کا تصور ختم گیا آپ کے صدقے میں آزادی ملی عورتوں کو عزت ملی ان کو ایک مقام ملا سوسائٹی میں معاشرے میں ان کا ایک ان کو حقوق دیئے گئے حضر پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں پر عورتوں کے حقوق ہے اور عورتوں پر مردوں کے حقوق ہے دونوں کے حقوق بتائے گئے اور عورت پر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی اب جیسے مرد کو کمانے کی اجازت ہے نوکری کرنے کی اجازت ہے لیکن عورت کی ذمہ داری مرد پر آیت کی گئی ہے جبکہ عورت پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے اس سے بڑے کے آزادی کیا ہونا ماں باپ کی بھی ذمہ داری نہیں ہے ماں باپ کو کما کر کھلانے کی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے تو شوہر پر ذمہ داری آیت کی گئی کہ وہ بیوی کے نان اور نفقے کا انتظام کرے اس کو سکنا دے رہنے کی سہولت فراہم کرے رہائش کھانے اور پینے کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے اور ویراست کا ایک اعتراض اٹھا کر کہتے ہیں کہ مرد کو دگنا دیا جاتا ہے عورت کو ایک حصہ دیا جاتا ہے ارے مرد کو دگنا حصہ دیا تو کیا ہو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں بیوی کی ذمہ داری ہیں بال بچوں کی ذمہ داری ہیں ماں باپ کیوں حقوق ہیں جبکہ عورت کو جو حصہ ملتا ہے وہ سیف ہوتا ہے سیف اکاؤن میں رکھا سکتی ہو کیونکہ اس میں کسی کا حق نہیں ہے وہ عورت کا حق ہے تو عورت کو جو حصہ دیا جا رہا ہے وہ خالص اس کے لئے ہے اس پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے عزر و اشرا اس کے باوجود اس کی ذمہ داری شہر پر ہے اور اس پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے اس کے باوجود اس کو اتنا حق دیا گیا کہ اس کو حصہ بھی مل رہا ہے اور وہ حصہ کسی پر خرچ کرنا نہیں ہے اس کو تو بہرحال یہ اسلام مخالف جو دشمن ہیں اور اسلام مخالف طاقتیں ان کا شروع ہی سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف مختلف قسم کے اعتراضات اٹھا کر اسلام کی شبیہ کو مسکرنا چاہتے ہیں حالانکہ اسلام حق ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے یوریدونا لیتفئو نور اللہ بی افواہیہم وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے اپنی موں سے بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ کر چکا ہے کہ وہ اپنے نور کو پائے تک مل تک پہنچائے گا تو اللہ کو پورا کر کے رہے گا تو اللہ کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا تو اب یہ نور کو پورا کر کے رہے گا کہ یہ مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں جو چاہتی ہیں قیامت تک قیامت تک اسلام کا بول بالا رہے گا اور اسلام غالب رہے گا اور اسلام شروع ہی سے اپنی قوت کی وجہ سے یعنی اپنی ایمانی قوت اور اپنے عزائم اور اپنے مقاصد اچھے مقاصد کی وجہ سے اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کرنے کی وجہ سے ہمیشہ سے اسلام کا ایک مقام ہے حتیٰ کہ غیر مسلموں نے بھی اسلام کی حقانیت کا اور اس کی تعلیمات کا اعتراف کیا ہے چنانچہ ایک مستشریق انگریز کہتا ہے کہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے مسلمانوں کی بداخلاقی اور جو انحتاط آیا تعلیمی زوال آیا مسلمانوں کی جو حکومتیں ختم ہوئی ہیں اور اخلاق جو بگڑ گئے اس پر کہتا ہے کہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے اور مسلمان سب سے بدترین قوم ہے یعنی جس قوم کے پاس ایک دستور حیات ہے اور قیامت تک زمانے کے ساتھ چلنے کی صلاحیت والا دین موجود ہے ایسا دین رکھ کر بھی اپنے پاس وہ لوگ تعلیمی اعتبار سے پیچھے ہیں اخلاقی اعتبار سے پیچھے ہو چکے ہیں ایک علمیہ ہے سمجھئے ان کا تسلط ان کا اختدار سب ختم ہو گیا اخلاقی زوال آ گیا سمجھئے حالانکہ آپ دیکھئے خاجہ معین الدین چشکی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لانے سے پہلے یہ تو خیر واقعہ ہے لیکن حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ تشریف لانے سے پہلے آپ کی باعثت سے پہلے عورتوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا ہاں اگر زندہ رکھتے بھی تھے تو زلیل کر کے رکھتے تھے اور وہ معاشرے میں سوسائیٹی میں سماج میں مو چھپاتے پھرتا تھا کیوں کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی اسلام کا صدخان ہے اسلام کا عطیہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کو عزت پخشی ہے عورتوں کو عزت دی ہے اور یہی بدبخت کافر یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں عورتوں کیلئے آزادی نہیں ہے یہ کس قسم کی حالاتی چاہیے اسلام نے جو عورت کے لئے ایسی زبرتس آزادی اور جو سہولتیں جو آسانیاں تو اسلام عورت کے لئے پیدا کی گئی ہے اللہ کی عزت و جلال کی ختم خیامت تک کسی مذہب میں اور کسی ریلیجن میں یہ چیز مل ہی نہیں سکتے آپ کہیں مردہ آدمی کو ذمہ داری دی گئی عورت کو کھلانا ہے پیلانا ہے اس کو بہترین کپڑے پہنانا ہے وہ جو کھاتا ہے وہی کھلانا ہے وہ جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اس کے لئے بھی وہی پسند کرے اور پھر لڑکیوں کی پیداش پر خوشی کا بھی حکم دیا گیا اور یہ ترغیب دی گئی کہ جو دو لڑکیوں کی پیداش پر خوش ہوتا ہے ان کی تربیت کرتا ہے ان کو تعلیم سے آرازتہ کرتا ہے زیور تعلیم سے آرازتہ کر کے ان کی شادی کر دیتا ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے ایسی خوشخبریاں بھی دی گئی ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم اور ان کی پیداش پر خوشی کا اظہار کرنا یہ دین اسلام کی دین ہے ورنہ اسلام کی تبلیغ سے پہلے اور حضر پاک علیہ السلام کی ولادت با سعادت سے پہلے لڑکیوں کی پیداش کو منحس سمجھا جاتا تھا اور ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا یہ سب حقائق ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ احسان اور یہ حکمت دیکھئے کہ جس شب حضر پاک علیہ السلام کی ولادت با سعادت بھی پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی تو یہ کیوں کرامتن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فقہ محدث نے کرام نے لکھا ہے کہ حضر پاک علیہ السلام کی اعزاز میں اللہ تعالی یہ چاہتا تھا کہ حضر پاک علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی خوشی میں پوری دنیا خوشی منا ہے اگر کسی کے گھر لڑکی اگر پیدا ہو تو ظاہر بات ہے عرب کے طریقے کے مطابق وہ لوگ خوشی نہیں مناتے تھے غم کرتے تھے وہ لوگ غم کا اظہار کرتے تھے تو اس طرح نہیں چاہا اللہ تعالی کہ کسی کے گھر میں غم ہو بلکہ ہر جگہ خوشیوں کا ماحول ہو جب آپ ہندوستان تشریف لائے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد کی مطابق کہ آپ کو ہندو میں جو انہ دین اسلام کی نصر و شعار کرنا ہے تبلیخ کرنا ہے یہاں پر کفر پھیلا ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد کی مطابق آپ ہندوستان تشریف لائے ہندوستان میں اجمیر میں آپ جویں آرام فرمائیں تو یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے اور آج بھی یہ رواج یہ سسٹم راجستان میں غالبا میں سنتا ہوں کہ وہاں پر ابھی باتی ہے کہ اگر شہر کا انتخاب ہو جائے تو اس کو شہر کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا ہے زندہ جلا دیا جاتا ہے یہ بتائیے ہی کہ کیا عورت کے ساتھ صاف ہے پھر یہی بدبغت بدنصیب زلیل خون پھر وہی جو ہی اسلام کے اوپر اعتراض ہوتی ہے پھر اسلام کو تنس کرتی ہے پھر ہمارے ہی دینے اسلام کو جو اہنا معاذ اللہ کمزور دکھانے کی پوشش کرتی ہیں اسلام کا صدخہ ہے جو تم کو عزت ملی اسلام کا صدخہ ہے جو تم آج زندہ ہے دیکھئے پھر اور ایک ایک خوم ہے انہی کی ایک اور ایک خوم ہے یہ لوگوں میں اگر شہر کا اتخاب ہو جاتا ہے تو اس کو دور جنگل میں جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور میگنیاں اس پر کھلک ہی جاتی ہیں اور چپلوں سے اس کا سوادت کیا جاتا ہے اور طرح طرح کی اس کو عذیتیں تکلیف پہنچائی جاتی ہیں زندہ رکھا بھی جاتا ہے معاشرے میں سوسائی میں سماج میں تو زلیل کر کے اس کو زندہ رکھا جاتا ہے بتائیے کہ دین اسلام اس کا طرق تک تصفل صحیح معنی میں اگر دیکھا جائیں تو عورتوں کو عزت اسلام نے دی ہے عورتوں کی اہمیت فضیرت اسلام نے پیام کی اور دور جاہلیت میں عورتوں کے وراثت سے بھی محرم کر دیا جاتا تھا جبکہ اسلام نے وراثت من کا حصہ خرار دیا حالانکہ ان پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے اور ناپاکی کی حالت میں عورتوں کو یہود و نصارہ بلکہ عرب بھی دور رکھا کرتے تھے یہود و نصارہ کے باس طریقہ تھا کہ وہ گھر سے باہر آبادی کے باہر لے جا کر رکھا کرتے تھے لیکن اسلام نے ایسی تعلیم نہیں دی عورت ناپاک حالت میں بھی ہے ساتھ رہ سکتی ہے اٹھ سکتی ہے بیٹھ سکتی ہے پی سکتی ہے شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے لیکن دوسرے مذاہب میں ایسا تصور نہیں تھا تو یہ صرف اسلام کی دین ہے اسلام کی خوبی ہے اور اسلام کا احسان ہے سمجھے کہ اسلام کی وجہ سے عورت کو ایک عزت ملی ایک مقام ملا اور عورتوں کے بھی حقوق اسلام نے عطا کیے ہیں جو دوسروں نے چھین لیے تھے وہ تمام حقوق عطا کیے اور عورت کی عزت اس کی عصمت کی حفاظت میں ہے اور اس کی عصمت کی حفاظت ہوتی ہے گھر کی چار دیواری میں رہنے سے اس لیے احکام بتایا گئے ہیں کہ عورتیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں کیونکہ جو عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کا تعاقب کرتا ہے اور جو غلط خیالات رکھنے والے لوگ ہیں ایسی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کی نظریں عورتوں پر جمع دیتا ہے اس لیے عورتوں کو گھر سے بلا ضرورت باہر نکلنے سے روکا گیا ہے ضرورتا نکل سکتی ہیں لیکن پردے کے ساتھ اور پھر پازے وغیرہ پہنی ہوئے ہیں زیور پہنی ہوئے ہیں تو اس کی آواز نہیں آنا چاہیے اتر ہے تو عورتوں کے لیے کیسا اتر ہونا چاہیے خوشبہ نہیں ہونا چاہیے رنگ والا اتر ہونا چاہیے مردوں کے اتر میں خوشبہ ہونا چاہیے رنگ نہیں ہونا چاہیے یہ سب اسلام کی تعلیمات ہیں کیوں تاکہ عورت کی عصمت اور اس کی عزت محفوظ رہے نماز جیسی اہم عبادت میں بھی یہ کہا گیا کہ عورت جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے گھر کی چار دیواری کے اندر گھر کے اندر دائلان میں بلکہ دائلان کے علاوہ بھی اگر اندر کمرہ ہو بیڈروم میں بیڈروم سے ہٹ کر بھی اگر اسٹور روم ہو کوٹری ہو جہاں پر کسی کی آمد رف نہ ہو ایسی جگہ نماز پڑھے اس کے سطر کی بھی حفاظت ہوگی اس کی عزت اور عصمت کی بھی حفاظت ہوگی تو یہ اسلام کی دین ہے جو عورت کی عصمت اور عصمت دونوں کی بھی حفاظت کیا اور اس کو حقوق بھی عطا کیے حدیث نمبر انیس سو چالیس بابو ماجا فِنَّهِ عَنِ شِرُوِ قَائِمًا کھڑے ہو رکھ کر پینے کی ممانعات حدثنا محمد بن بشارن حدثنا بن عبی عدیین سعید ان قطادت حضرت عناس رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منا فرمائے پوچھا گیا کھانے کا کیا حکم ہے پانی تو نہیں پی سکتے کیا کھانا بھی نکھا سکتے کھڑے ہو کر تو آپ نے فرمائے یہ تو اس سے زیادہ سخت ہے پانی کیا ہے آسانی سے حلق میں اترنے والی چیز ہے جب پانی پینا منا ہے تو کھانا بدرج اولا منا ہے کھڑے ہو کر یہ مغربی کلچر جو عام ہوتا جا رہا ہے لوگ فائشن میں مبتلا ہو کر اسلامی اغدار کو اور اسلامی طور طریقوں کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی اخلاق اور کردار کو اپنا تاکہ دنیا میں بھی ان کو عزت ملے اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس درجات ملے حدیث نمبر انیس سو اکتالیس حدثنا حمید بن مسعادت حدثنا خالد بن الحارث انساعدت ان قطادت ان ابی مسلم الجذمیی ان الجارود ابن المعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہان شرب قائم وفی البابیان نبی سعید وابن حررت واناین ا McD Är H thatih совا حدثنا حسن غریب وهاکذا روا غیروہ احہ密 ہoutل حدث عن سعید ان قطادت ان ابی مسلم ان انجارود انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویہ انقدادت ان یزید ابن عبداللہ ابن شیخیر ان ابی مسلم ان آنی الجارود دین ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخال ابن المعلان یخال ابن علا والصحیح ابن المعلان حضرت جارود بن معلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرما اسباب میں حضرت ابو سائد ابو حررانس رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے اسی طرح کئی حضرات نے حدیث بواستہ سعید قطادہ ابو مسلم اور جارود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی بواستہ قطادہ یزید بن عبداللہ بن شخیر ابو مسلم اور جارود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا مسلمان کی گمشدہ چیز آقا شعلہ ہے جارود بن معلہ کو ابن العلہ کہا جاتا ہے ابن معلہ صحیح نام ہے ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے بعض لوگ ابن العلہ کہتے ہیں لیکن صحیح ابن المعلہ ہے جارود بن معلہ ہے مسلمان کے گمشدہ چیز آقا شعلہ ہے ایک حدیث میں آیا کہ حکمت مومن حکمت مومن کی گمشدہ شئی ہے چیز ہے جہاں کہیں پالے لے لے کوئی حکمت کی بات بیان کی جا رہی ہے کوئی اچھی چیز بیان کی جا رہی ہے بیان کرنے والا اپنے مخالف اور دشمن ہی کیوں نہ ہو اگر حق بات کہہ رہا ہے حکمت کی بات کہہ رہا ہے تو اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے یہ نہ دیکھا جائے کہ کہنے والا یہودی ہے نصرانی ہے مجوسی ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے دین لینے کا نہیں ہے اپر حکمت کی چیز ہے ایک حکمت کی بات ہے دانائی کی بات ہے اقل مندی کی بات ہے تو وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کہنے والا کون ہے خزمہ صفہ خزمہ صفہ ودعمہ کچھ ایسے ایک محاورہ بھی ہے اچھا اچھا یعنی بولنے والا بولنے والا کون ہے یہ نے دیکھنا ہے کیا بول رہا ہے یہ دیکھنا ہے ابھی کافر رہتا لیکن حق بات کہتا ہے تو حکمت کو مومن کی گمشدہ چیز خرار دیا گیا ہے حکمت کی بات ہے دانائی کی بات ہے اقل مندی کی بات ہے اگر کہیں مل جا رہی ہے لیکن وہ دینے والا کافر یا غیر مسلم عیسائی نصرانی یہودی ہی کیوں نہ ہو حاصل کی جا سکتی البتہ دین کا علم خالص دین کا علم مذہب علم انہی لوگوں سے حاصل کرنے کا حکم دیا گیا جو متقی پرہزگار ہوں اس لئے متقی پرہزگار قابل اعتماد ہونا ضروری ہے گمرہ فرق باطل فرق نہیں بلکہ جو اہل حق کا جو فرقہ ہے انہی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے فرقہ تو اہل حق کا ہے اہل حق کا تو فرقہ ہے لیکن بدعمل ہے لیکن بات جو جیسا بخاری شریف ہے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اس کی تفسیر اور اس کی تشریح بیان کرتے ہیں حضیر شریف سنا کے اس کا تفزمہ اس کی تشریح وغیرہ بیان کرتے ہیں اگرچہ کہ بے عمل ہے لیکن ہے حق پہ تو کیا ایسے لوگوں کی باتوں پر عمل کیا جا سکتے جیسا کہ الحکمت و داغلت محمد کی حدیثہ بیان فرما رہے ہیں اگر کوئی بدعمل ہے لیکن عقیدہ درست ہے اہل حق کی جماعت جس راستے پر چل رہی ہے اس راستے پر چل رہا ہے سواد عظم کی اتباع کر رہا ہے یعنی اہل سنت و جماعت بدعمل بھی ہے لیکن وہ کوئی نصیحت کر رہا ہے کوئی حکمت کی بات کہہ رہا ہے تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور دین کی بات بھی قبول کی جا سکتی ہے دین کی بات بھی قبول کی جا سکتی ہے بشرت ہے کہ وہ فاسق نہ ہو اب لیکن دین پر جب عمل نہیں کرے گا کھلا کھلا نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے یعنی تو داری لیکن جو بات کہہ رہا ہے وہ حق ہے مسائل بیان کرنا اسی لئے امام غزالی غالباً امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کیونکہ وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے ایک عالم ہے نماز نے پڑھا لیکن لوگوں کو نماز کی تعلیم دے رہا ترغیب دے رہا ہے عمل کی دعوت دے رہا ہے لیکن خود عمل سے آری ہے خالی ہے عملی میدان میں پیچھے ہے پھر وہ ایک ایسی جامعہ دیکھی گئی جس کی زبان آپ کی خیمتی سے کارٹی جا رہی ہے یہ بات تو مکمل ہو جانے دیجئے امام غزالی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ایک عالم کی دبل ڈیوٹی ہے دو ڈیوٹیاں ہیں ایک تو ڈیوٹی عمل کرنے کی ہے اور دوسری ڈیوٹی جو علم حاصل کیا ہے اس کے تبلیغ کرنے کی ہے کیا فجر کی نماز چھوڑ گئے والکہ اب زہر کی نماز نہیں پڑنا تو وہ ایک الگ چیز ہے یہ ایک الگ چیز ہے وہ بھی نماز ہے وہ بھی فرض ہے یہ بھی فرض ہے لیکن ایک فرض چھوڑ جانے سے کیا دوسرا فرض چھوڑ دے گا تو اصل اس کی جو ڈیوٹی ہے عالم کی عمل کرنے کی بھی ڈیوٹی ہے اور اس عمل کی تبلیغ کی بھی ڈیوٹی ہے ان عمل نہیں کر رہا ولکہ لہٰذا ان تبلیغ بھی نہیں کرنا ولکہ ایسا نہیں کہا جائے گا دو دو برائیوں کو جمع کرنے والا ہو جائے گا ایک تو خود عمل نہیں کر رہا اور دوسری چیز جو کچھ علم حاصل کیا تھا شریعت کا اس کو دوسروں تک نہیں پہنچا رہا ہے اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا لہذا کوئی عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کو عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے توفیق کی دعا کرنا چاہیے اور صرف رحمت کی آیاتوں پر اعتماد کر کے امید کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے اللہ کے بارگاہ میں عمل کر کے امید کرنا چاہیے صحابہ اکرام تو عمل کر کے بھی ڈرتے تھے کہ ہمارا یہ عمل خبول ہوا یا نہیں اور آج حال یہ ہو گیا ہے لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں لیکن خالی امیدیں بان کر بٹھے ہیں اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنی کی تعلیم دی گئی ہے لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ وہ پہلے عملی اعتبار سے بھی تیار ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لائق ہو جائے حضرت ابو بغر صدیق رضی اللہ عنہ جو افضل البشر بعد الانبیائی بالتحقیق پوری امت کا فیصلہ ہے جمہور علماء فقہ محدثین قرن اول سے لے کر آج تک علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین پورے صحابہ میں حضرت ابو بغر صدیق رضی اللہ عنہ ہے تو حضرت خود اتنا اللہ کا خوف آپ کے دل میں غالب تھا کہ کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آیا ہے کہ کبھی کہتے کہ کاش کہ حضرت عمر کی والد عمر کو پیدا ہی نہ کرتی عمر پیدا نہ ہوا ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا حضرت ابو بغر صدیق فرماتے ہیں کاش کہ میں ایک درخ کی تہنی ہوتا جو کار دیا جاتا جس کا حساب کتاب نہ ہوتا تو بڑے بڑے صحابہ ہیں جنگ بدن میں شریک ہونے والے صحابہ کو تو اللہ تعالی نے سند دے دی کہ تمہاری مغفرت ہوگی اب جو چاہے کرو کوئی گریف نہیں اگر وہ لوگ خدا نہ خاص اگر گناہ بھی کرتے بفرض محال اگر ان سے گناہ بھی ہوتا تو گریف نہیں ہوتی تھی کیوں اللہ تعالی نے ان کو مغفرت کی سند دتا کر دی تھی اعملو ماشیتم اللہ کا حکم تھا ان کو جو چاہے کرو میں تمہاری مغفرت کر دیا فرمایا تھا اس کے باوجود ان لوگوں کی عبادتوں کا جو احتمام تھا عبادت اور ریاضت میں اور اللہ کے حقوق ادا کرنے میں بندوں کے حقوق ادا کرنے میں جس قدر احتمام کیا کرتے تھے آج اس کا دس فیصد کیا ایک حصہ بھی نہیں ہے آج کے مسلمانوں تو ان لوگوں کا جو ایمان تھا اور حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بارے حضور فرمائے کہ اگر حضرت ابو بکر کا تو ایسے بڑے بڑے صحابہ عمل کر کے جن کے پاس اللہ کیا اور اس کے رسول کی خوشنودی کی سند ہے جن کا نام لے لے کر جنتی کہا گیا ان لوگوں کے خوف اور خشیت کا یہ حال تھا تو ہما اور شمار کا کیا حال ہوں گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو پھر وہ جو مطلب عمر میں معروف نہیں ہے انکر کا بھی خاہدہ ہے خاہدہ ہے لیکن پوری امت اس بات پوری امت کا اجمع ہے کس بات پر اجمع ہے پوری امت کا حضرت ابو قرصدیق رضی اللہ عنہ انبیاء کے بعد سب سے محترم ہستی ہے صحابہ میں بھی آپ کا افضل ترین مقام ہے تو میں بتانا اصل یہ چاہ رہا تھا لِمَتَقُلُنَا مَالَا تَفْعَلُنَ کی آیت کے پیش نظر جو عالم عمل نہیں کرتا اس کو دعوت دینے کا بھی حق نہیں ہے تبلیغ کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے یہ مفہوم ذہنوں میں آتا ہے لیکن امام غزالی اس کا جواب بیان کرتے ہیں کہ عالم کی دو ذمہ داریاں ہیں ایک ذمہ داری اپنے علم پر عمل کرنے کی اور دوسری ذمہ داری اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کی دیکھئے ہم مشکا شریف کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے ذہن میں ایک سوال اثر آ رہا ہے میری اصلاح فرمائی ہے کہ اللہ کی نافرمائیمی کسی کی اتعاد نہ کی جائے کسی کی اتعاد مت کرو اتعاد تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو حکم دے رہے ہیں بہت ظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ قرآن مجید کے خلاف جا رہا ہے تو اب اس کو ہم کیسے ثابت کرے کیسا خلاف جا رہا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ یہ اکشار فرماتا ہے کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تم اخت عمل نہیں کرتے یہ اللہ کی نزدیک بہت بڑا جرم ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے ایسا کرنا لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ الگ فرما رہے ہیں عالم بیوڈیو ڈیوٹی ہے بول رہے ہیں ایک تو امام غزالی رحمت اللہ نے یہ اشار فرماتے ہیں کہ ایک عالم بیوڈی یہ ہے کہ وہ جو علم دین حاصل کیا ہے اس پر اس کو عمل کرنا چاہیے اور دوسرا وہ اگر عمل کرتا ہو یا نہیں کر رہا ہے ایک الگ بات ہے اس کا بنے گا رہا ہے لیکن اس کے اپر آلیک ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ لوگوں تک دین حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں لیکن قرآن میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اشار بھی افرما رہے ہیں کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہیں جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہیں ہاں اس آیت کا پسے منظر یہ ہے کہ چند صحابہ اکرام یہ کہے کہ اگر جہاد کی فرضیت کا حکم نازل ہو تو ہم جہاد کریں گے بولے اس کے بعد جہاد کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو باس پیچھے رہ گئے شریک نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر فرمایا کہ بھئی تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے پہلے تو بولے جہاد فرضواتا ہم جہاد کریں گے حکم آتے ہی افتال مطل کرنا تو یہ پسے منظر ہے لیکن اب یہ جو آیت ہے تو اس کا ابلیمنٹ تو خیامت تک رہی گا خیامت تک رہی گا تھیرئی آپ سنئے بزرگان دین کبھی بھی کوئی قرآن کے خلاف نہیں گئے اگر ایسا کہیں گے ہم فلاں بزرگ قرآن کے خلاف گئے تو آج دین موجود ہی نہیں یہ سمجھیا کیوں بزرگوں سے زیادہ ہم نہیں سمجھ سکتے قرآن کو اور بہت ساری آیات اور حدیث شریفہ ہے ایک حدیث میں ہے حضرت عانس رضی اللہ عنہ کی غالباً حدیث ہے حضور فرمائے کہ حق بات کہنے سے کبھی تمہارے لیے بادشاہ کا ڈربی مانے نہیں ہونا چاہیے بادشاہ ہے وقت ہے ظالم ہے جابر ہے اقتدار پر فائز ہے اس کے سامنے بھی حق بات کہنے سے نیڈرنا چاہیے حضرت عانس غالباً فرماتے ہیں کہ بہت سارے مواقع ایسا ہے کہ ہم بادشاہ کی روب اور اس کے دب دبے سے خامش ہو گئے حق بات نہیں کہیں تو کیا صحابی پر الزام دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا مکلف نے بنا انسان کو اگر اللہ سے جیسا درنے کا حق ہے اور اس کی جیسے اطاعت کرنے کا حق ہے اگر اس کا مطالعہ کیا گیا تو کوئی بھی آدھا نہیں کر سکتا حضور سے بھی جب کہا گیا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے استقامت کا مظاہرہ کیجئے تو حضور فرمائے کہ اس آیت نے تو میری کمر ہی توڑ دی اللہ کا حق بندہ کبھی بھی آدھا نہیں کر سکتا اپنی پوری زندگی بھی اگر اس کی عبادت کیا تو اس کا حق کبھی بھی آدھا نہیں ہو سکتا لیکن تاہم چونکہ اللہ کا حکم بجا لانا ہے تو امام غزالی رحمت اللہ اس زمن میں جو سوال اُبھر سکتا ہے کہ کیا ایک عالم اگر اپنے علم پر عمل نہیں کیا تو اس کو علم بھی نہیں پہنچانا چاہیے یہ سوال ہو سکتا ہے تو آپ فرمائے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ایک رمضان میں سمجھے روزہ نے رکھا تو کیا نماز بھی نہیں پڑھنا ہو ایک فرض چھوڑ جائے لہذا دوسرا فرض کر کے کیا کرے گا تو جو فرائض ہیں جو احکام ہیں جو عبادات ہیں ہر ایک کی نوائیت الگ ہے عمل کرنا واجب ہے اور علم کو بھی دوسرے تک پہنچانا واجب ہے ایک واجب کے چھوڑنے سے پھر دوسرے واجب کو چھوڑنا لازم نہیں آتا ایک پر تو عمل کرے کم سے کم یہ نہیں کہتے کہ ان عمل نہیں کر رہا اس سے گرفت نہیں ہوں گی اس کی گرفت نہیں ہوں گی پوچھانے جائیں گا ایسا نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی عمل نہیں کیا تو اس کی سزا بھی بیان کر دی گئی ہے کہ جاہل سے زیادہ اس کو سزا دی جائے گی اس لئے کہا گیا کہ علماء جو علم حاصل کر کے عمل نہیں کرتے خالی لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں ان کی زبانیں خینچیوں سے کاتی جائیں گی حضرت جبریل علیہ السلام میراج کے موقع پر حضور کا جب گزر ہوا دوزق کے پاس دیکھے کہ چند لوگوں کی زبانیں بڑی بڑی خینچیوں سے کاتی جا رہی تھی تو حضرت پاک علیہ السلام کو معلوم ہے کس قسم کے لوگ ہیں اور ان کا جرم کیا تھا لیکن آپ نے کیوں پوچھا وہاں پر سوال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ عمت کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کی عمت کے وہ خطابہ ہیں جو لوگوں کو نصیحت تو کرتے تھے لیکن خدعمل نہیں کرتے تھے اس لئے ان کی زبانیں خینچیوں سے کاتی جا رہی ہیں تو علماء کا فرض منصبی یہ ہے کہ حضر پاک علیہ السلام سے جو علم تواترن صحابہ سے پھر صحابہ سے تابعین تابعین سے تابعین اور آج تک جو چلا آیا ہے اس علم کا حق یہ ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ پہلے اس پر عمل کریں اور علم پر عمل کرنے کے بعد اگر کسی کو نصیحت کرے تو اس کا اثر فوری ہوتا ہے اس لئے بزرانے دن کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک کسی چیز پر خود عمل نہیں کرتے تھے دوسروں کو اس کی تعلیم نہیں دیتے تھے اب صبح اگر اس پر عمل کرنا اچھی چیز ہے لیکن اگر صبح بھی اس پر عمل کرے بغیر اگر دین کا پیغام نہیں پہنچ جائیں گے تو پھر دین پہنچنا مشکل ہو جائیں گے دین پہنچنا مشکل ہو جائیں گے کہ پہنچتا زمانے میں کما حق ہو ہر چیز پر عمل کرنے والے لاکھ میں ایک عالی بھی پھر روح زبی میں باقی رہ جائیں گے کیونکہ اتنا فتنے والا دور نہیں ہے جس کے بارے میں حضور فرمائے کہ ایک زمانہ ایسا ہے گا جس میں دین پر ثابت قدم رہنا جمع ہوئے رہنا دین کے طریقے پر گامزن رہنا ایک مسلمان کے لئے ایسے ہی ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری کو پکڑنا پکڑ سکتے چنگاری کو آگ کو پکڑنا تو اس سے بتانا مقصد یہ ہے کہ فتنوں کا دور ہے جس کا مقصد جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلکل یہاں طور پر عمل ہی چھوڑ دیں لیکن فرائض کا خاص طور پر احتمام کرنے کی ضرورت ہے انسان کے پاس شیطان سب سے پہلے فرائض سے کوتا ہی کراتا ہے پھر سنت سے پھر نوافل سے بہرحال دین سے دور کرنے کی کوشش شیطان آخر وقت تک کرتا ہے انسان کے انتقال کے وقت تک بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تو شیطان کے وسوسن سے بچنے کے لئے انسان اللہ کی پنہ میں آنا چاہیے اور حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے نمازیں تو یہ فرض عین ہیں نماز پڑھنے کے لئے کسی مسلمان سے کہنا ایسے ہی ہے جیسے اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم سانس لو زندہ رہنے کے لئے تو بولنے کی ضرورت ہے سانس لینے کے لئے سانس نہیں لیا تو مر جاتا تو روحانی موت ہے سمجھے اگر کوئی اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا جیسا کہ ایک بزرگ کا واقعہ ان کی زیارت کے لئے ایک صاحب تشریف لائے ان کے شہر میں پہنچے تو ان کے کانوں میں آواز آئیں گی وہ فلان صاحب جن سے ان املاخات کے لئے پہنچے تھے ان کا انتقال ہو گیا ان کو بڑا افسد سوا کہہ رہے میں اس بزرگ کی زیارت سے محروم رہا چلو ان کے نمازی جنازہ میں تو شریک ہو جائیں گے ان کے مکان پر پہنچے تو زندہ تھے موجود تھے پریشان ہو گئے حضرت محصہ بھی شہر میں داخل ہوتے یہ ایک آواز سنا تو بلے میاں میں ایک لمحے کے لئے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا تو پوری دنیا میں ایک خبر گشت کرا دی گئی کہ فلان کا انتقال ہو گیا تو یہ بزرگوں کا طریقہ تھا لیکن آج نہ وہ کان ہیں نہ وہ سننے کی صلاحیت ہیں فوراں متنبع ہو جاتے تھے اور آج جون تک نہیں رہنگتی حالات بالکل مسلمانوں کے بگرتے چلے جا رہے ہیں عملی میدان میں عوام تو عوام خواص کا بھی یہ حال ہے کہ تقریباً علماء ہوں یا مشائق ہوں یا دینی لائن سے تعلق رکھنے والے ہوں سب بشمول احقر کے سب اس میں مبتلا ہیں کہ لوگ برائیوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور دین کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں خاص طور پر عبادات میں سستیہ اور کوتا ہی کر رہے ہیں شیطان کس طرح انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے دیکھیں جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے بعد میں جماعت بنا کر پڑھ لیں گے یہ شیطانی وسرسہ ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی جو اہمیت ہے جماعت کا احتمام کیوں کیا گیا ہے تاکہ سب مسلمان ایک ساتھ جماع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کریں بعد میں جماعت بنا کر پڑھنے میں وہ بات نہیں رہتی اور اس سے انسان سستیہ اور کوتا ہی کا عادی ہو جاتا ہے ارے جماعت چھڑ گئے تو کیا ہوا ہمیں جماعت بنا لیں گے بعد میں یہ بھی شیطانی خیال ہے اس لئے سب سے پہلے اب موجودہ دور میں جو فتنوں کا دور ہے نمازوں کی پابندی کرنے کی سخت ضرورت ہے حدیث نمبر انیس سو بیالیس باؤ ماجہ فی رخصتی فی شروع بھی قائمت کھڑے ہو کر پینے کی اجازت جیسے آب زمزم ہے یہ تو کھڑے ہو کر پینا ہے زمزم کا پانی اس کے احترام میں اور آبدار کا پانی ہے جہاں کہیں نل وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں راستوں میں مسافروں کے لئے اور پیدل چلنے والوں کے راستے سے گزرنے والوں کے لئے اگر آبدار خانے کے پاس صاف صفائی نہ ہو بیٹنے کا انتظام نہ ہو تو وہاں پر بھی مجبوراں کھڑے ہو کر پینے کی اجازت دی گئی ہے حدیث نمبر انیس سو بیالیس حدیث ناب السائبی سلم بن جنادت ابنی سلام الکوفی حدیث نحفظ بن غیاس نعبید اللہ بن عمر نافی نانی بن عمر قال کننا ناکلو حدیث نمشی ونشرب ونحن قیام حدیثن حسن صحیح غریب بن حدیث عباد اللہ بن عمر نافی نانی بن عمر وروا امیران بن حدیر حدیث نابی البزری جعنی بن عمر واب البزری اسمہ یزیدون عطار حضرت ابنی عمر رضی اللہ عنہ اس رواحاتے ہیں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں چلتے پھرتے کھاتے اور کھڑے ہو کر پیتے تھے پیلے ایک الگ بات ہے اور اس کی تشریح محدیث ان کرام نے یہ بیان کی ہے جسے کہیں سے نکل رہے ہیں آپ بیٹھ کر پانی پیئے آخر میں جو گھونٹ تھا وہ آپ کا ابھی حلق سے نیچے نے اترا اور آپ کھڑے ہو کر آگے بڑھ گئے چلے گئے یہ بھی مراز ہو سکتا ہے یا ضرورتن اجازت دی گئی ہے لیکن اس کو عادت نہیں بنانا ہے لیکن صرف آبدار خانہ اور زمزم زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پی سکتے اور آبدار خانہ کے پاس جو اگر بیٹھنے کے انتظام نہیں ہے صفائی نہیں ہے گندگی ہے تو آئیسی جگہ کھڑے ہو بھی پینے کا حکم ہے اور پھر ہم جو ہے آگے بھی سکھ لیے پڑھے تک جو مسلمانوں کا جو یعنی وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ بھی کھڑے ہو کر پینے چاہیے اور کسی مسلمان بھئی کا جھوٹا پانی شفا کی نیئت سے غلیباً ایسا بھی میرے تو علمیں نہیں ہے مومن کا جھوٹا شفا ہے یہ تو آیا ہے سعر المومنی شفا مومن کا بچا ہوا پانی جھوٹا پانی شفا ہے لیکن اس کو کھڑے ہو کر پینے کے بارے میں میرے علمیں تو نہیں ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے عبداللہ بن عمر کی روایت سے غریب ہے عمران بن حدر نے یہ حدیث بواس ابو برزی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کے ابو بزری کا نام یزید بن عطاری تھے حدیث نمبر انیس سو تریالیس حدثنا احمد بن منعین حدثنا حشیم حدثنا عاصم الاحوال ومغیرتوان شعبین ابن عباس انہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم شریبہ من زمزمہ وہو قائم وفی البابین علیجین وسعیدین وعبداللہ بن عمر وعائشتہ حدیث حسن صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے زمزم کھڑے ہو کر نوش فرمایا اس باب میں حضرت علی سعید عبداللہ بن عمر وعائشتہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکون ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے حدیث نمبر انیس سو چوالیس حدثنا وقدیبت حدثنا محمد بن عجیعفر ان حسین ان معلیم ان عمر بن شعبین نبیہ انجدیہ قال رعائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرب وقائم حضرت عمر بن شعب بواس سے والد دادا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں طرح سے پانی پیتے دیکھا ہے اجازت ہے کھڑے ہو کر پینے کی بھی لیکن عادت نہیں بنانا ہے زمزم کا پانی اور عوضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے اس کے علاوہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا گیا البتہ کوئی معقول عوضو ہو تو پھر ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پینے کی اجازت ہے اٹھنا بیٹنا مشکل ہے کرسی نہیں ہے اچھا معقول عوضو کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم یہ فرش کراوا ہے تو یہاں پر کرسی نہیں ہے بیٹھ کے پینے کے لئے فرش کراوا ہے تو ایسی صورت میں بیٹھنے والا بیٹھ سکتا ہے نہیں یہ دیکھا رہا ہے بڑھ ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی عذر نہیں ہے بیٹھ کر ہی پینا ہے صحابہ اکرام تو مسجد میں جو نماز پڑھتے تھے مسجد نباوی میں مسجد رہتی کی مسجد تھے مٹی کی اور سجدے سے جب اٹھتے تو مٹی لگ جاتی تھی پیشانی کو اب صحابہ سے بڑھ کر کون ہے وجہ دنیا میں تو دین کے جو احکام ہیں اب جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں میں شیروانی پہنا ہوں اس طریقے کپڑے ہسٹری ٹوڑ جاتی ہے کچھ بھی نہیں ہے شرعی احکام کیا آگئے کپڑے اور مال کیا ہے جانتا قربان کرنے کے احکام آئے ہیں حدیث نمبر اندیس سو پیندالیس باو ماجا فی التنفس فی لنائی حدثنا قطیبت یوسف محمد قولا حدثنا عبدالوارث ابن سعید نبی عسیم انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانہ تنفس فی لنائی ثلاثا ویقول برطن میں سانس لینے کا بہین یعنی برطن ہٹا کر تین سانس میں پانی پینے کا حکم آیا ہے حضرت انہز بن مالک رضی اللہ عنہ سروایت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرماتے وقت تین سانس لیتے اور فرماتے کہ یہ زیادہ خوشگوار اور سہراب کرنے والا ہے اگدم ایک سانس میں نے پینا پانی پورا تھوڑا تھوڑا پینا تین مرتبہ میں پینا اس سے ایک تو آسانی سے حلق کے نیچے اترتا ہے خوشگوار ہوتا ہے اور اس سے پیاس بھی بجتی ہے یعنی کم سے کم تین سانس میں پینا چاہیے کم سے کم تین سانس میں پینا چاہیے پندرہ سانس میں پیو لیکن کم سے کم تین سانس میں پینا چاہیے اور سائنس بھی یہ بات کو خروف کر چکی ہے کہ وہ لوگ جو ایک ہی سانس میں پانی پیتے ہیں تو کیونکہ وہ حلق میں اٹکتے ہوئے پانی نیچے اترتا ہے تو اس سے بسا وقت دم اکھڑ جانے کا بھی اندیشہ ہے تو سائن جبیس کو پروف کر چکی ہے یہ حدیث حسن ہے شام دستوائی بواسہ عصام حضرت عناس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حدیث نمبر انیس سو چھیالیس حدثنا بندارون حدثنا عبدالرحمن بن مہدیجین حدثنا عزرت عناس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برطن سے پانی پینے میں تین سانس لیا کرتے تھے جب بھی آپ پانی پیتے تو تین سانس میں پیا کرتے تھے برطن ہٹا کر یعنی گلاس وغیرہ ہٹا کر سانس لینا چاہیے گلاس میں سانس لینا منع ہے سانس لینا اسے مراد یہ ہے کہ سانس چھوڑنا ہے سانس چھوڑنا ہے جو سانس چھوڑتے ہیں جو سانس گلاس میں چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے حدیث نمبر 497 حدثنا ابو قریب بن حدثنا وکیونن یزید بن سنان الجزاری آن ابن عطائ عطائ بن ابی رباحین ابن عباسین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا واحداں کا شروع البعیری ولیکن اشربوا مثنا وثلاثا وسمو اذا انتم شربتم واحمدو اذا انتم رفعتم هذا حدیث غریب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت رسول اللہ علیہ وسلم میں فرمائے اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں نہ پیو اونٹ جب مو لگاتا ہے تو پورا پانی پی کر ہی مو ہٹاتا ہے بلکہ دو یا تین مرتبہ سانس لے کر پانی پیو پانی پیتے وقت بسم اللہ پڑھو اور فراغت پر الحمدللہ کہو یہ حدیث غریب ہے یزید بن سنان جزری ابو فروا رہاوی ہیں حدیث نمبر 494 دو بار سانس لے کر پینے کی بھی اجازت ہے دو مرتبہ میں بھی پینے کی اجازت ہے حدیثن علی بن خشن حدیثن عیسی بن بن سنان رشدین بن قرائبن نبی ان ابن عباس ان ابی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ایزا شریب یا تنفس مرتنی حدیثن حسن غریب لا نعرفوه اللہ من حدیث رشدین بن قرائبن قول وسائلتو عبداللہ بن عبدالرحمن عن رشدین بن قرائبن قلتو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ نبی کرنم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کرنم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے وقت دو مرتبہ سانس لیا کرتے تھے یہ حدیث غریب ہے میں سے صرف رشدین بن قرائب کی روایت سے پہچانتے ہیں امام ترمیزی فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عبدالرحمن سے پوچھا کہ رشدین بن قرائب زیادہ قوی ہیں یا محمد بن قرائب انہوں نے فرمایا کس بات نے انہیں خریب کیا میرے نظریک رشدین بن قرائب رشدین بن قرائب عرجہ ہے میں نے امام ترمیزی فرماتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمن کے رائے کے مطابق ہے کہ رشدین بن قرائب عرجہ اور اکبر ہیں انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پایا اور ان کی زیارت کی یہ دونوں بھائی ہیں رشدین بن قرائب محمد بن قرائب اور دونوں کے پاس منکر روایات ہیں دوسرے راویوں کے خلاف یعنی ایک روایت آ رہی ہے ایک راوی بیان کر رہے ہیں اس روایت کے خلاف ہے ان کی روایتیں منع کر بھی ان سے مروی ہیں حدیث نمبر 1949 باو ماجا فی کراہیت نفخی فی شراب پانی میں پھونکنا منع ہے کیونکہ انسان کے جسم میں جراثم ہوتے ہیں ہوا میں سانس میں لہذا کھانے یا پینے کی چیزوں میں پھونکنے سے منع کیا گیا حددتنا علی بن خشرا من حددتنا عیسى بن یونسان مالک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونکنے سے منع فرمایا ایک آدمی نے عرض کہ اگر برطن میں تنکا وغیرہ دیکھوں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کبھی کنکر آجاتا پانی میں کچھرا آجاتا تو آپ نے فرمایا کہ اسے گرا دو اتنا پانی پھیک دو جس سے کنکر یا کچھرا جو بھی گرا ہے وہ بہ جائے اس نے کہا میں ایک سانس میں سہراب نہیں ہوتا تو فرمایا پیالہ اپنے مجھ سے دور کر دو اور سانس لے کر پھر پیو یعنی یہ آدھا بتایا جا رہے ہیں پینے کے کہ ایک سانس میں نہیں پینا چاہیے اونٹ کی طرح اسے خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے پانی تک بھی جا سکتا ہے کچھ بھی بہرحال سائنسی نقطہ نظر سے بھی سائنس جو تصدیق کر رہی ہے اسلام تو چودہ سو سال پہلے ہی احکام بتا دی ہیں اپنے ماننے والوں کو یہ حدیث حسن صحیح ہے حدیث نمبر انیس سو پچاس حدیث بن عبی عمر حدیث صفیح عن عبدالکریم الجزری یعنی کریمت عن ابن عباس انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پھونک مارنے سے منع فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے برطن سے مرات گلاس ہے سمجھئے پیالی ہے کٹورا ہے برطن ہے کھانا ہے گرم ہے کھانا ہے شربت ہے شربت ہے جو گرم چیزیں جو ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لئے پھونکتے ہیں یہ بھی منع ہیں حدیث نمبر انیس سو اکاون باؤ مادہ فی کراہیت تتنا فسی فی لینا برطن میں سانس لینا مکروح ہے حدثنا اسحاق بن منصورین حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارثین حدثنا حشام الدستوائی ان یحیبنی ابی کثیرین ان عبداللہ ابنی ابی قطادہ تا نبیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلَا اَتَنَفَسْ فِلِنَا حَذَا حَدِثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ حضرت عبداللہ بن عبدالق قطادہ رضی اللہ عنہمہ اپنے والے سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سے کوئی شخص پانی پیتے وقت برطن میں سانس نہ لے یہ حدیث حسن صحیح ہے سانس لینے سے مرد وہی ہے سانس چھوڑنا حدیث نمبر 1922 مشکیزہ وغیرہ آندھا کر کے پانی پینا منا ہے حدثنا اس کو الٹا کر کے پی رہا آندھا کر کے جیسے باٹل سے کوئی پانی پی رہا ہے تو مشکیزہ میں جیسے اس سے پہلے بتایا گیا کہ مشکیزہ میں اگر کوئی کیڑا پتنگا وغیرہ گر جائے اس کا مو کھلا تھا کوئی ذرر رسہ چیز نقصان پہنچانی ہوئی چیز اس کے اندر چلی گئی ہے اور پتہ نہیں چلتا تو لہٰذا اس کو آندھا کر کے الٹا کر کے نہیں پینا چاہیے گلاس میں پانی ڈال کر پینا چاہیے اب باٹل ہے سمجھے اس دور میں باٹل سے لوگ پانی پیتے ہیں باٹل میں جو پانی ہے وہ نظر آ رہا ہے باہر واضح طور پر اس میں کوئی کچھرا وغیرہ سب دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے پینے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مشکیزہ وغیرہ تیڑھا کر کے مو لگا کر پانی پینے سے منع کیا گیا ہے اس باب میں حضرت جعبیر ابن عباس اور ابو حریر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے یعنی احتیاطی اقدامات ہیں سمجھے خدا نہ خاصتہ بھی کبھی کوئی چیز نکل جائے جیسے کبھی ہوتا نا جیسے آج کل فلٹرز ہیں یا دوا خانوں میں سکول وغیرہ میں جو فریج وغیرہ لگائے جاتے ہیں کبھی کچھ گیر کے آکیڑے پتنگیں معلوم ہی نہیں ہوتا تو اسے چیزوں کی جان پرطال بھی کرتے رہنا چاہیے اور حفاظتی اقدامات پانی کو صاف ستھرے رکھنے کے کی ذمہ داری جنکر دی گئی ہے ان کا یہ کام ہے کہ وہ روزانہ چیک کر لیا کریں حدیث نمبر انیس سو تر بن باو ماجا فی رخصتی فیضہ لکا مندری جا بالا مسئلے میں اجازت جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا پھر بعد میں ان کی اجازت دی گئی ہے وہ احتیاطی طور پر منع کیا گیا تھا اگر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر اجازت ہے اس کو الٹا کر کے پینے کی بھی جس طرح آج کل باٹن سے پانی پیا جاتا ہے حدثنا یحیٰ بن موسیٰ حدثنا عبدالرزاقی حدثنا عبداللہ بن عمرانیس ابن عبداللہ بن عنیسی نمبر قال رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قامائی را قربت معلقت فخانتہا تمہ شریبہ من فیہا حضرت عیسی بن عبداللہ بن عمرانیس رضی اللہ عنہ اپنے والی سریعات کرتے ہوں فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ایک لٹکے ہوئے مشکیزے کے پاس کھڑے ہوئے اور اسے تیڑھا کر کے مو لگا کر پانی نوش فرمایا اس باب میں حضرت عمیس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مسکون ہے جس کی سنت صحیح نہیں عبداللہ بن عمر راوی کو حفظ کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا گیا ہے میں نہیں جانتا کہ انہیں عیسیٰ سے سماح حاصل ہے یا نہیں انہوں نے عیسیٰ سے سنا ہے یا نہیں مجھے اس کا علم نہیں تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورتاً مشکیزے کو تیڑھا کر کے اُلٹا کر کے اس سے پانی پیا جا سکتا ہے اور کھڑے ہو کر بھی پانی پینے کی اجازت ہے ضرورت کے وقت عادت نہیں بنانا ہے حدیث نمبر انیس سو جبان حدثنا ابن عمر حدثنا صفیان وان یزید ابن یزید ابن جابرین حضرت عبد الرحمن بن ابو عمر اپنی دادی کبشا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف رہا ہے تو آپ نے ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے مو لگا کر کھڑے کھڑے پانی نوش فرماس کے بعد میں نے اٹھ کر مشکیزے کا وہ حصہ تبرکن رکھنے کے لئے کات لیا یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے یزید بن یزید عبد الرحمن بن یزید بن جابر کے بھائی ہیں اور ان سے پہلے فوت ہوئے یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور یہ کوئی گمراہی یا بدات یا غلط طریقہ نہیں ہے کہ وہ صحابیہ کبشا رضی اللہ عنہ فوراں اس حصے کو کٹ کر بطور تبرک کے رکھ لیں کہ کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسم اغدس سے جو چیز بھی مس ہوتی ہے ٹچ ہوتی ہے وہ بہت معزز اور قابل احترام ہو جاتی ہے اور برکت والی ہو جاتی ہے اسی لئے تمام علماء فقہہ محدثین مفسرین پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضر پاک علیہ السلام کے جسم مبارک سے جو حصہ زمین کا اس وقت مس کیا ہوا ہے ٹچ ہے وہ حصہ پوری کائنات میں افضل ہے لوح و خلم عرش اور کرسی سے بھی افضل اس کو قرار دیا گیا ہے کیونکہ ایک مقدس نبی کے جسم سے وہ حصہ مس ہوا ہے تو اس سے تبرکات بھی معلوم ہوتے ہیں کہ بزران دین کے دست مبارک یا ان کے قدمہ مبارک لبہ مبارک یا جو چیز بھی ان کے جسم سے مس ہوتی ہے یہ تو صحابی کا عمل ہے حجت الودا کے موقع پر تو حضر پاک علیہ السلام نے حلق کرانے کے بعد بال منانے کے بعد اپنے بال صحابہ کے درمین خود تقسیم فرمائے آپ اگر یہ غلط عمل ہوتا خدا نخص نعوذ باللہ ہم ذالک ہرگز حضور ایسا نہیں کرتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تبر روگن بزران دین کے بال ہیں موئے مبارک ہیں اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا بھی احترام یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہیں اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہیں ان کو ان کی تعظیم فرض ہے اگر کہیں نسبت کر دی اس کی تحقیر کرنا اس کو غلط سمجھنا اس کو برا سمجھنا تو گویا کہ کفر تک پہنچا دیتی ہے ہاں اگر کہیں حضر پاک علیہ السلام کے موئے مبارک کہہ کر بتایا جا رہے ہیں تو وہاں بھی زبان کھننے کی اجازت نہیں دی گئے اگرچہ کہ وہ حقیقت میں نہ ہو جیسے بعض لوگ اپنی شہرت کے لیے یا اپنا مقام و مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے یا جو بھی مقاصد ہوتے ہیں ان کے مفادات اس کے پیشے نظر اگر ایسا کرتے ہیں تب بھی کہنی کی اجازت نہیں ہے بس منصوب ہو گئے احترام کرو اگرچہ کہ وہ حقیقت میں نہ ہو حدیث نمبر انیس سو پچپن یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے یزید بن یزید عبد الرحمن بن یزید بن جابر کے بھائی ہیں ان سے پہلے فوت ہوئے ہیں بہرحال اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ مشکیزے کو الٹا کر کے پانی پینا جائز ہے کھڑے ہو کر بھی ضرورتا پانی پیا جا سکتا ہے لیکن عادت نہیں بنانا ہے اور بزرگان دین سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا احترام اور ان کو وطور تبرک کے باقی رکھنا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے چنانچہ ایک چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امیس سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ڈبی تھی جس میں مدینے میں کوئی بھی بیمار ہوتے تو اس میں حضر پاک علیہ السلام کے موئے مبارک رکھے ہوئے تھے پانی ڈالتے تھے اور وہ پانی پلاتے تھے تو شفا ہو جاتی تھی یہ صحابہ اکرام کے طریقے سے اور ان کے عمل سے ثابت ہے حدیث نمبر انیس سو پچپن پینے میں دائیں طرف والے زیادہ حق دار ہیں استاذ ہے مرشید ہے ان کی دونوں طرف صفحے بندھی ہوئے سمجھے طلبہ بیٹھے ہیں استاذ کے دونوں جانب تو اگر استاذ کو چیز بچا کر دے رہے ہیں پی کر یا کھا کر تو پہلے دائیں جانے والوں کا حق ہے یعنی سیدھی طرف رائٹ سائیڈ والوں کا پہلے حق ہے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ اس روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ لائے گیا جس میں پانی ملائے گیا تھا آپ کی دائیں جانب ایک عرابی تھا ایک دہاتی شخصہ اور بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیاب نے نوش فرما کر پہلے عرابی کو دیا اور فرمایا دائیں پھر دائیں زیادہ مستحق ہیں اس باب میں حضرت ابن عباس صحیح بن سعد ابن عمر اور عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں یہ حدیث حضرت صحیح دائیں پھر اس کے بات کے بعد دو دائیں سے شروع کر کے پھر ایسا آنا ہے تردیب یہ بتانا ہے اگرچہ کہ بائیں جانے اس شخص سے بھی افضل شخص بیٹھا ہوا ہی کیوں نہ ہو تو اس میں دائیں جانے کہ یہ سنت ہے یہ طریقہ حدیث نمبر انیس سو چھپن بہو ماجا نساقی القومی آخرہ ہم شربن پلانے والا آخر میں پیئے تقسیم کرنے والا آخر میں کھانا کوئی چیز پلانے والا آخر میں کھانا کوئی چیز پلانے والا ہے سب کو پلانے کے بعد پینا یہ عذاب ہیں حدثنا قطعبت حدثنا حماد بن الزیدین ان ثابت البنانی ان عبداللہ بن رباح نبی قطاد دعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ساقی القومی آخرہ مشربنو فی البابی عن ابنی ابی اوفا حدیثا حسنن صحیح حضرت ابو قطاد رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیئے اس باب میں حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے حدیث نمبر انیس ستاون باو مادہ ایوش شرابی کانا احبہ الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا بن ابی عمر حدثنا صفیان ابن عینط عن معامرین عن الزہوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب پانی پینے کی چیزوں میں حضرت ابو قائم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھنڈا اور میٹھا پانی پسند تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پانیوں میں میٹھا اور تھنڈا پانی زیادہ پسند تھا کئی افراد نے ابن عینط سے اسی طرح یعنی بواستہ معامر زہوری اور اروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا لیکن صحیح وہ ہے جو زہوری سے مرسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ اس میں ذکر نہیں ہے حدیث نمبر انیس سو اٹھاؤن حدثنا احمد بن محمد حدثنا حضرت زہوری سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کونسا پانی بہتر ہے فرمایا میٹھا اور تھنڈا عبد الرزاق نے بواستہ معامر اور زہوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مرسل روایت کی ہے عبن عینہ کی روایت سے یہ زیادہ صحیح ہے حضرت پاک علیہ وسلم کو تھنڈا اور میٹھا پانی پسند تھا یہ اشریبہ کا بیان ختم ہوا الحمدللہ حدیث نمبر انیس سو بائیس سے ہم آغاز کیا تھا الحمدللہ انیس سو اٹھاؤن تک اللہ کی توفیق سے پہنچے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین مشکریہ